مولانا مودودی کی کتاب تنقیحات کا یہ چوتھا مضمون ہے اور اس مضمون کا عنوان ہے انسانی قانون اور الہی قانون اور غالباً یہ جنوری انیس سو چونتیس میں لکھا گیا ہے اور امریکہ میں پروہیبیشن اللہ تھا شراب کے بارے میں وہ قانون ختم ہو گیا گزشتہ ماہ دسمبر انیس سو تینتیس کی ابتداء میں امریکہ کے قانون تحریم خمر کی تنصیق کا باقاعدہ اعلان ہو گیا اور تقریباً چودہ برس کے بعد نئی دنیا کے باشندوں نے پھر خشکی سے تری کے حدود میں قدم رکھا اب دیکھئے یہ مولانا کی عدبی زبان ہے تو وہ امریکہ کی نئی دنیا ورڈ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی ورڈ تو انہوں نے ڈرائی تھے چودہ سال تک شراب پر پابندی تھی بیچارے شراب کو ترس گئے تھے اب ان کے گلے تر ہوئے جمہوری امریکہ کی صدارت پر مسٹر روسویل کا فائز ہونا خشکی پر تری کی فتح کا اعلان تھا یہ بھی دیکھی ہے یہ بہت عظیب جملہ ہے ان کا اس کے بعد پہلے تو اپریل انیس سو تین تیس میں قانون کے ذریعے سے دو تین فیصد الکہل کی شراب کو جائز کیا گیا یعنی یہ مالٹا اور بیر وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں دو تین فیصد الکہل ڈالی گئی پھر چند مہینے نہ گزرے تھے کہ دستور جمہوری امریکہ کی اٹھارویں ترمیم ہی منصوب کر دی گئی جس کی روح سے ریاستہ متحدہ کے حدود میں شراب کی خرید و فروغ درامد و برامد اور صاف پردات حرام قرار دی گئی تھی اچھا یہ اس مضمون میں مولا مودودی یہ بتاتے ہیں کہ قانون سے آپ برائی کو اس وقت تک روک نہیں سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے ایمان کی قوت نہ ہو یہ مولا مودودی اس مضمون میں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور خدای قانون کا مقابلہ انسانی قانون کبھی نہیں کر سکتا قانون کے ذریعے سے اخلاق و معاشرت کی اصلاح کا یہ سب سے بڑا تجربہ تھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اٹھارویں ترمیم سے پہلے کئی سال کی انٹی سیلون لیگ رسائل و جرائد خطابات تصاویر میچک لینٹرن سینیما اور بہت سے دوسرے طریقوں سے شراب کی مزردتیں اہل امریکہ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی رہی اور اس دبلیغ میں اس نے پانی کے طرح روپیہ بہایا اندازہ کیا گیا ہے کہ تحریکی ابتداء سے لے کر انیس سو پچیس تک نشر و اشاعت پر ساڑھے چھے کروڑ ڈالر سر ہوئے اور شراب کے خلاف جس قدر لٹریچر شائع کیا گیا وہ تقریباً نو عرب صفحات پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ قانون تحریم کی تنفیذ کے مسارف کا جس قدر بار گزشتہ چودہ سال میں امریکی قوم کو برداشت کرنا پڑا ہے اس کی مقدار پینتالیس کرون پون بتائی جاتی ہے اور حال میں ممالک متحدہ امریکہ کے محکومہ عدل نے چنوری انیس سو بیس سے اکتوبر تین تیس تک کے جو آداد و شمار شائع کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ستانون کی تنفیذ کے سلسلے میں دو سو آدمی مارے گئے پانچ لاکھ چون تیس ادار تین سو پینتیس قید کیے گئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پون کے جرمانے آئیت کیے گئے چالیس کروڑ چالیس لاکھ پون کی مالیت کی عملات زب کی گئے جان و مال کے یہ حولنات نفصانات صرف اس لیے برداشت کیے گئے کہ بیسویں صدی کی اس محضب ترین قوم کو جس کا آفتہ بے علم نصف النہار پر پہنچا ہوا ہے ام الخبائس یعنی شراب کی بے شمار روحانی اخلاقی جسمانی اور مالی مدردوں سے اگاہ کیا جائے لیکن تحریم سے پہلے کئی سال کی مسلسل کوششیں جن میں حکومت کی طاقت بھی شریعت تھی امریکی قوم کے عصم میکھاری کے آگے ناکام ہو گئی حکومت کی طاقت امریکی قوم کے عصم میکھاری کے آگے ناکام ہو گئی اور تاریخ عالم کا بڑا اصلاحی جہاد آخر بے سود ثابت ہوا تحریم خمر کی یہ ناکامی اور قانون تحریم کی یہ تنصیق کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شراب کی وہ مزررتیں جن کے وہ دور کرنے کے لیے پروپاگینڈا اور قانون کی طاقت استعمال کی گئی تھی اب منفیتوں سے بدل گئی ہے یا کسی نئے علمی اکتشاف نے ان خیالات کو غلط ثابت کر دیا گیا ہے کر دیا ہے جو پہلے قائم کیے گئے تھے یعنی شراب کی برائیاں اپنی جگہ ہیں کہ کسی سائنسی تحقیق میں یہ نہیں بتایا کہ اس کے بڑے فائدے ہیں برعکس اس کے آج پہلے سے بھی زیادہ وسیع و کسی تجربات کی بنا پر یہ تسلیم کی جاتی ہے کہ قہبہ گریز، زینہ، عمل قوملود، چوری، پیماربازی، قدقون اور ایسے ہی دوسرے اقلاقی مفاسد اس ام القبائد شراب کے قریب ترین رشتدار ہیں اور مغربی اقوام کے اقلاق سخت، معیشت، معاشرت کی تباہی میں اس کا بڑا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود جس چیز نے آج حکومت امریکہ کو اپنا قانون واپس لینے اور حرام کو حلال کر دینے پر مجبور کر دیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ امت امریکیہ کی عظیم اکثریت کسی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی اور وہی پبلک جس کے اوٹ نے اب سے چودہ برس پہلی یہ چیز حرام کی تھی اب اس کو حلال کرنے پر اسرار کرنے لگی اب یہاں یہ بھی بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جمہوریت جمہوریت کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے اگر جمہور خود یعنی عوام کی اکثریت خود یا اپنے نمائندوں کے ذریعے سے وہ اگر حرام کو حلال کر لے اور حلال کو حرام کر لے تو اس میں انسانیت کا نقصان ہی نقصان ہے حلال اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حلال اور حرام کیا ہے تو یہ حق عوام الناس کو یا عوام کے منتقب نمائندوں کو نہیں دیا جا سکتا اور جہاں بھی ایسا ہوتا ہے تو شرک فی التشریح کا ظہور ہوتا ہے شرک فی الحاکمیت کا ظہور ہوتا ہے انسان اللہ کے قانون کے بجائے اپنے قانون کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے لئے قانون سازی کرتا ہے جہاں تک ہم کو معلوم ہے میخاری کے نقصانات سے کسی بڑے سے بڑے حامی شراب نے بھی کبھی انکار نہیں کیا اور نہ کبھی مقالفین تحرین نے شراب کے محاسن کی کوئی ایسی فیلس پیش کی جو ان قبائے کے مقابلے میں کچھ بھی وزن رکھتی ہو جس وقت امریکن کانگریس میں رائے عام کی تائیس سے دستور کی اٹھارویں تنگین پیش ہوئی تھی اس وقت کشکی اور طریقے درمیان ہر طرح معاظنہ کر لیا گیا تھا اور انہی تمام مذہرتوں اور خرابیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کانگریس نے وہ تنمیم منظور کی تھی چھے آلیس ریاستوں نے اس تنمیم کی توصیق کی اور ہاؤز آف ریپیسنٹیٹیوز اور مجلس شیوک سینٹ نے اس تنمیم کے مطابق قانون تحرین پاس کیا تھا یہ سب کچھ امریکی قوم کی مرضی جے ہوا اور جب تک تحریم کا معاملہ کاغذ اور زبان تک رہا قوم خوشی خوشی اس کی تائیس کرتی رہی لیکن جو ہی یہ تحریم عالم معاملہ میں آئی عالم معاملہ میں آئی تو تمام امت امریکیہ کا رنگ بدل گیا ام القبائس کے ہجر میں پہلی رات بسر کرتے ہی دنیا کی سب سے زیادہ متمدن زی علم زی ہوش حقائق پسند اور ترقی آفتی قوم دیوانی ہو گئی ام القبائس کے ہجر میں پہلی رات بسر کرتے ہی دنیا کی سب سے زیادہ متمدن زی علم زی ہوش حقائق پسند اور ترقی آفتا قوم دیوانی ہو گئی اور اس نے جوش جنون میں وہ حرکتیں شروع کر دیں جن سے شبہ ہوتا تھا کہ یہ قوم مشرقی شاعری کے قیالی عاشقوں کی طرح فی الواقع اپنا سر پھوڑ ڈالے گی اب ہوا کیا دیکھئے اجازتی آتا شراب خانوں کے بند ہوتے ہی تمام ملک میں لکھوں کا خفیہ شراب خانے قائم ہو گئے جس میں قانون کی گریف سے بچ کر شراب پینے پلانے بیچنے اور خریدنے کے عجیب عجیب طریقے اختیار کیے جاتے تھے کسی شخص کا آپ نے کسی دوست یا عزیز کو کسی خفیہ شراب خانے اور اس کے مقررہ اشارے کا پاسورڈ بتا دیتا ایک خاص مہربانی کا فیل سمجھا جاتا تھا پہلے تو حکومت لائسنسی آفتہ شراب خانوں کی تعداد ان کے شرابوں کی نویت اور ان میں آنے جانے والوں کی حالات کی نگرانی کر سکتی تھی مگر اب یہ بدکاری کے اگڈیس کی نگرانی کے حدود سے آزاد تھے ان کی تعداد قبل تحریم کی اجازت یافتہ شراب خانوں سے کئی گناہ زیادہ ہو گئی ان میں ہر قسم کی بدترین شرابیں فروخت ہونے لگی جو صحت کے لیے غائد درجہ مذر تھی ان میں کم سن لڑکوں اور لڑکیوں کی آمد بہت بڑھ گئی جس کے خونناک نتائج سے ریاستہ متحدہ کے اہل فکر میں عام استراب برپا ہو گئے ہیں شراب کی قیمت پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو گئی می فروشی کا پیشہ ایک پر منصاد پیشہ بن گیا اور ہزاروں لاکھوں آدمی یہی کاروبار کرنے لگے خفیہ می خانوں کے علاوہ بکسرت پھیری لگانے والے می فروش بوٹ لگڈ پیدا ہو گئے جو گویا چلتے پھرتے می خانے تھے یہ لوگ مدرسوں دفتروں ہوتلوں تفریقہوں حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر شراب بیچنے اور نئے نئے گاہت پیدا کرنے لگے کم سے کم اندازہ یہ ہے کہ زمانے قبل تحریم کی بنسبت زمانہ بعد تحریم میں امریکہ کے می فروشوں کی تعداد دس قیونی سے زیادہ ہو گئی شہروں سے گزر کر دیہات تک میں یہ کام پھیل گیا گاؤں گاؤں شراب کشید کرنے کے خفیہ کارخانے قائم ہو گئے تحریم سے پہلے امریکہ میں عرب کشید کی اجازت یافتہ کارخانوں کی تعداد کل چار سو تھی تحریم کے بعد پابندی کے بعد سات سال کے اندر اناسی ہزار چار سو سنتیس کارخانے تار پکڑے گئے تیرانے ہزار آٹھ سو تین بھٹیاں زد کی گئیں اور پھر بھی شراب کشید کے کاروبار میں کوئی کمی نہ ہوئی محکوم تحریم کے ایک سابق کمیشنر کا بیان ہے کہ ہم کل کارخانوں اور بھٹیوں کا صرف دسویں حصہ پکڑ سکے ہیں اس طرح شراب کی مقدار میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا تقمینا کیا گیا کہ تحریم کے زمانے میں امریکہ کے باشندے ہر سال بیس کروڑ گیلن شراب پینے لگے تھے یہ مقدار استعمال قبل تحریم کی مقدار سے بہت زیادہ تھی جو شراب اس قدر کسیر مقدار میں استعمال کی جانے لگی تھی وہ اپنی نویت کے اعتبار سے بھی حد درج خراب اور مزر سہر تھی اتیبہ کا بیان ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس چیز کو شراب کے بجائے زہر کرنا کہنا زیادہ سہی ہے اس کے حلق سے اترتے ہی میدے اور دماغ پر اس کے سہریلے اثرات منتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور دو دن تک آساب اس سے متاثر رہتے ہیں اس کے نشے میں انسان کسی خوشباشی اور خوشفعلی کے مطلب کا نہیں رہتا بلکہ اس کی طبیعت شورش اور ہنگام آئی اور التقاب جرم کی جانب مائل ہو جاتی ہے اس قسم کی شرابوں کی کسرت استعمال لے اہل امریکہ کی جسمانی سہت کو تباہ کر ڈالا مثال کے طور پر شہر نیویارک کے آدھا دشمار سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم سے پہلے انیس سو اٹھارہ میں الکول کی اثر سے بیمار ہونے والوں کی تعداد تین ہزار ساتھ سو اکتالیس اور مرنے والوں کی تعداد دو سو باون تھی انیس سو چھبیس میں بیمار ہونے والوں کی تعداد گیارہ ہزار اور مرنے والوں کی تعداد ساڑھے ساتھ ہزار تک پہنچ گئی ان کے علاوہ جو لوگ بلواستہ شراب کی اساس سے متاثر ہوئے اور حلاق یا زندہ در گور ہوگئے ان کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس طرح جرائم خصوصاً بچوں نوجوانوں کے جرائم میں بھی غیر معمولی ضابہ ہوا امریکہ کے ججوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کبھی اتنی کثیر تعداد میں بچے بحالت نشا گرفتار ہوئے ہیں جب کم سینی کے جرائم حد سے بر گئے تو اس کی تحقیقات کی گئی اور ثابت ہوا کہ انیس سو بیس سے نوجوانوں کی بیقاری اور عرب دا جوئی میں سال بس سال زیادتی ہوتی جا رہی ہے حتیٰ کہ بعض چہروں میں آٹھ سال کے اندر دو سو فیصد دو سو فیصد بھی اضافہ ہوا ہے انیس سو دو سو فیصد اضافہ ہوا ہے کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے انیس سو تین تیس میں امریکہ کی نیشنل کرائن کاؤنسل کے ڈائریکٹر کرنل موس نے بیان کیا کہ اس وقت امریکہ کے تین آدمیوں میں سے ایک آدمی جرائم پیش آئے اور ہمارے ہاں قتل کے جرائم میں سارے تین سو فیصد ہی اضافہ ہوا ہے غرص چودہ سال کے اندر اندر امریکہ میں تحریم قمر کے جو نتائج ظاہر ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک قانون کا احترام دل سے اٹھ گیا سوسائیٹی کے ہر طبقے میں خلاف ورزی قانون کی بیماری پھیل گئی نمبر دو تحریم قمر کا اصل مقصد بھی حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس یہ چیز حرام ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ استعمال ہونے لگی جتنی حلال ہونے کے زمانے میں تھی نمبر تی قانون تحریم کی تنفیز میں حکومت کا اور خفیہ طریقے سے شراب قریدنے میں ریائے کا بے حساب مالی مقصان ہوا اور ایک ملک کے معاشی حالات تباہ ہونے لگے چوتھی چیز یہ کہ امراض کی کسرت امراض کی کسرت صحت کی بربادی شرع امواد میں اضافہ اخلاق عامہ کا فساد سوسائیٹی کے تمام تقاط اور خصوصا نوخز نسلوں میں زمائم اور قباہی کا بکسٹ شائع ہونا اور جرائے میں غیر معمولی ترقی یہ اس قانون کے تمدنی اور اقلاقی سمران یہ نتائج اس ملک میں حاصل ہوئے جو بیسویں صدی کے روشن ترین دمانے میں محذب ترین ملک سمجھا جاتا ہے جس کے باشندے اعلیٰ درجہ کے تعلیمی آفتہ ہے جن کے دماغ علم و حکمت کی روشنی سے منور ہیں جو اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں یہ نتائج اس حالت میں ظاہر ہوئے جبکہ کروڑا روپیہ سرف کر کے اور کئی عرب رسالے اور کتابیں شائع کر کے تمام قوم کو شراب کے نقصانات سے آگاہ کر دیا گیا تھا یہ نتائج اس کے باوجود ظاہر ہوئے کہ امریکی قوم کی ایک بڑی اکثریت تحریم کی ضرورت کو تسلیم کر چکی تھی اور تحریم کا قانون اس کی مرضی سے پیش اور پاس ہوا تھا پھر ان نتائج کا ظہور ایسی حالت میں ہوا جبکہ امریکہ کی عظم الشام سلطنت بیسی سجدی کی بہترین تنظیم کے ساتھ کامل چودہ سال تک شراب نوشی اور شراب فروشی کا خلاف پامہ کرنے پر طولی رہے جب تک یہ نتائج ظاہر نہ ہوئے تھے حکومت اور رئیت دونوں کی اکثریت شراب کو حرام قرار دینے پر متفق تھی اس لئے شراب حرام ہو گئے مگر جب معلوم ہوا کہ قوم کسی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہیں ہے اور زبرزدی شراب چھوڑانے کا نتیجہ پہلے سے بھی خراب نکلا ہے تو اسی حکومت اور رئیت کی اکثریت میں شراب کو حلال کرنے پر اتفاق کر لیا اب ذرا ایک نظر اس ملک کی حالت پر ڈالیے جو اب سے ساڑھے تیرہ سو برش پہلے کے تاریخ ترین زمانے میں سب سے زیادہ تاریخ ملک شمار ہوتا تھا بحشند انپڑ علوم و فنون کا نام و نشان نہیں تمدن و تہذیب کا پتہ نہیں پڑے لکھوں کی تیداد شاید دس ازار میں ایک اور وہ بھی ایسے کہ آج کے کم سے وعدی ان سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے موجودہ زمانے کے تنظیم ادارات اور وسائل یکسر مفقود حکومت کا نظام بالکل اتدائی حالت میں اور اس کو قائم ہوئے چند سال سے زیادہ نہ ہوئے تھے بحشندوں کا حال یہ کہ شراب کے عاشق ان کی زبان میں شراب کے تقریباً ڈھائی سو نام پائے جاتے ہیں جن کی مثال شاید دنیا کی کسی زبان میں نہ ملے گی یہ شراب کے ساتھ ان کے غیر معمولی شگف کا ثبوت تھا اور اس کا مزید ثبوت ان کی شائری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی اور لازمہ حیات سمجھے جاتی تھی اس حالت میں وہاں شراب کا مسئلہ پیش ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے اب دیکھئے یہاں جو ملہ مددی بات سمجھانا چاہتے ہیں درہ غور سے سنیے بات کو ہمارے زمانے میں بھی جو عقل پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا کیوں حرام کیا گیا ہے سور کیوں حرام ہے سور کے گوشت میں کھانے سے کیا خرابی ہوتی ہے سینٹیفک ریسرچ سے بتائیے ثابت کیجئے اور اچھا پارلیمنٹ میں ہم غور کریں گے اس پر کہ حرام ہونا چاہیے حلال ہونا چاہیے بھنگ پر ہم غور کریں آپ تو بھنگ بھی بنا کے ہم بیچ رہے ہیں فروشی بھی کریں گے ہم تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمانوں کے اندر دیکھیں اسلام نے کس طرح چیزوں کو حرام کیا ہے اور کس طرح وہ ایفیکٹیو بن گئے ہیں یہ ہے وہ نقطہ جو مولا مودودی پوری دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اب شراب کے سلسلے میں دیکھئے تین آیتیں آئی ہیں ایک سورة البخرا کی دو سو انیس آیت اس کے بعد دوسرا حکم آیا سورہ نسا کی آیت نمبر ترتالیس میں اس کے بعد آخری حکم سورة المائدہ کی آیت نوے میں آیا تو یہ تین احکام بتدرجنا ظل ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے تو قرآن کہتا ہے دیکھئے سورة بقرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے خمر اور محصر کے بارے میں پوچھتے ہیں قل آپ جواب دیجئے فیہما اسم کبیر و منافع لینا لوگوں سے کہہ بھیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی خرابی ہے ہاں لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں و اسموہما اکبر من نفعہما اور ان کے دونوں کے نقصانات شراب اور جوئے کے نقصانات زیادہ ہیں ان کے فوائل سے پھر کیا تھا؟ یہ کوئی حکم نہیں تھا یہ ابتدہ میں جو پہلی پہلا حکم آیا ہے حکم نہیں تھا محص شراب کی حقیقت بیان کی گئی تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں لیکن برائی کا پہلو غالب اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ قوم کے اگروہ نے اسی وقت سے مہخاری چھوڑ دی تاہم اکثریت بدستور شراب کی خوگر رہی اب اس کے بعد دیکھئے چند سال کے بعد پھر دوبارہ شراب کے بارے میں حکم پوچھا گیا کیونکہ بعض لوگ نشے کی حالت میں نماز پڑھتے اور نماز میں غلطیاں کر جاتے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی طرف سے یہ حکم سنایا اب دیکھئے اب آیت نازل ہوتی ہے آیت نمبر سورہ نیسا کی آیت نمبر فورٹی تری یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم کیا پڑھ رہے ہو حتی تعلموا ما تقولون تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اب ہماری حال ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم نشا نہیں کر دے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھا جائے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں شرابیوں کی طرح اس زمانے میں شرابی جس طرح قرآن پڑھتے تھے ہم جو ہے شراب پیے بغیر اسی طرح نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یہ حکم سنتے ہیں لوگوں نے میخاری کے لئے اوقات مقرد کر لی اور عموماً فجر اور زہر کے درمیان یا عشاء کے بعد شراب پی جانے لگی تاکہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی نوبت نہ آئے یا نشے کی وجہ سے نماز نہ ترک کرنی پڑے مگر شراب کی اصلی مدرد ابھی باقی تھی نشے کی حالت میں لوگ فساد برپا کرتے تھے اور خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی تھی اس لیے پھر خواہش کی گئی کہ شراب کے بارے میں صاف اور پتی حکم دیا جائے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی آیت نازل ہوئی سورة المائدہ کی آیت نمبر نوے اکانوے باند یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والاسلام رجسم من عمل شیطان چار چیزوں کا حکم آ گیا اہلوں کو جو ایمان لائے ہو شراب جوا انصاب اور ازلام یعنی یہ بتوں کے آستانے اور پانسوں کے تیر یہ سب کے سب رجسم من عمل شیطان کہ یہ شیطان کے عمل کی گندگی ہیں فاشتنیبوہ لعلکم تفلہور ان سے بچو امید ہے کہ تم لوگوں فلاح نصیب ہوگی اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَخْضَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے سے تمہارے درمیان اداوت اور بخص پیدا کر دے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے وَعَنِ الصَّلَحِ اور وہ تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا تم لوگ اب باز نہیں آوگے اس کے بعد کہا گیا وَعَتِيُوا اللَّهِ اللہ کی اطاعت کرو وَعَتِيُوا الرَّسُولِ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی اطاعت کرو وَحَذَرُو اور باز آجاؤ فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم نے اس حکم سے سرطابی کی تو جان لو فَعَلَمُوا أَنَّمَا أَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيرِ کہ رسول ہمارے رسول پر تو صرف ساف ساف پیغام پہنچا دینے کی سمداری ہے یہ حکم آیا یہ حکم آنا تھا کہ وہی شراب کے رسیہ وہی دخت روس کے عاشق جو اس چیز کے نام پر جان دیتے تھے یقائق اس سے نفور ہو گئے تحریم شراب کی منادی سنتے ہی شراب کے مٹکے توڑ دئیے گئے مدینہ کی گلیوں میں شراب کے نالے بہ گئے ایک محفل میں مہنوشی ہو رہی تھی اور دس گیارہ اصحاب شراب کے نشے میں چور تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اس کی آواز کانوں میں پہنچی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اسی نشے کی حالت میں حکم خدا کا یہ احترام کیا گیا کہ فوراں شراب کا دور روک دیا گیا اور مٹکے توڑ ڈالے گئے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا موں سے پیالہ لگا ہوا تھا کسی نے آ کر تحریم خمر کی آیت پڑھی فوراں پیالہ اس کے لبوں سے الگ ہو گیا اور پھر ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ اترا اس کے بعد جس کسی نے شراب پی اس کو جوتوں لکڑیوں لا مکوں سے پیٹا گیا پھر چالیس کوروں کی سزا دی جانے لگی پھر اس جرم کی اسی کوروں کی سزا مقرر کر دی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ عرب سے میخاروں کا نام و نشان مٹ گیا پھر اسلام جہاں پہنچا اس نے قوموں کو آپ سے آپ خشک بنا دیا پریزگار بنا دیا حتیٰ کہ آج بھی جبکہ اسلام کا اثر بہت ضعیف ہو چکا ہے دنیا میں کروڑوں انسان ایسے بستے ہیں جو کسی قانون تحریم اور کسی نظام تازری کے بغیر شراب سے بالکل مشتنب ہیں مسلمان قوم میں اگر مردم شماری کر کے دیکھا جائے کہ میخاروں کی تعداد کا فیصد اوسط کیا ہے تو شاید یہ قوم اب بھی دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ پریزگار پائی جائے گی پھر اس قوم میں جو لوگ شراب پیتے بھی ہیں وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں دل میں اپنے فیل پر نادیم ہوتے ہیں اور بسا اوقات خود بخود طائب ہو جاتے ہیں تو اب یہاں معامہ دودی یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ قانون جب نافذ کیا گیا تو ایفیکٹیو نہیں رہا معصی نہیں رہا چودہ سال کی بابندی کے بعد ان کو دوبارہ اجازت دینی پڑی لیکن اسلام میں ہوا یہ کہ تین مرحلوں میں اس کے احکامات آئے لیکن اس سے پہلے جو بات لوگوں کے دلوں میں بٹھائی گئی تھی وہ اللہ کا تصور تھا اللہ کی صفات کا تصور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تصور تھا آخرت کی جواب دہی کا تصور تھا تو اس کے نتیجے میں پھر جب حکم آ گیا تو یعنی جس کے لبوں کے قریب جام تھا اس نے بھی اس کو الگ کر دیا تو یہ وہ ایمانی قوت تھی جس نے ان کو شراب نوشی سے دور کر دیا وہ کہتے ہیں اقل و حکمت کی مملکت میں آخری فیصلہ تجربے و مشاہدے پر منحصر ہوتا ہے یہ شہادت کے بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی اب آپ کے سامنے ایک تجربہ امریکہ کا ہے اور دوسرا تجربہ اسلام کا دونوں کا فرق بالکل ظاہر ہے اب آپ کا کام ہے کہ ان کا تقابل کر کے اس سے سبق حاصل کریں اب یہ ہے سبق جو آپ کو حاصل کرنا ہے امریکہ میں برسوں تک شراب کی خلاف تبلیغ کی گئی کروڑوں روپیہ اس کی مذررتوں کے اعلان و اشتہار پر سبق کیا گیا فن نتیب سے آداد و شمار کی شہادتوں سے اقلی استدلالات سے اس کے جسمانی اخلاقی معاشین اقصانات اس طرح ثابت کیے گئے کہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا تصویروں کے ذریعے سے شراب کی مذررتیں برائی العین مشاہدہ کرا دی گئی اور پوری کوشش کی گئی کہ لوگ خود اس کی خرابیوں کے قائل ہو کر اس کو چھوڑ دینے پر آمدہ ہو جائیں پھر قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کانگریس نے ایکسریت کے ساتھ اس کی تحریم کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے قانون پاس کر دیئے پھر حکومت نے اور اس حکومت نے جو اس سب دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ہیں اس کی خدید و فروخت ساکھ پردہ درامت و برامت کو روکنے کے لئے اپنی ساری قوتیں سرکر ڈالیں مگر قوم اور وہ قوم جو اس وقت تعلیمی آتا اور رشن قیال قوموں کی صفحہ اول میں ہے اس کو چھوڑنے پر آمدہ نہ ہوئی آخر کار چودہ پندرہ برس کی قلیل مدت ہی میں قانون مجبور ہو گیا کہ حرام کو پھر حلال کر دے دوسری طرف اسلام میں شراب کے خلاف کوئی پروپاگنڈا نہیں کیا گیا نشر و اشاعت پر ایک پیسہ بھی سرک نہیں ہوا ایک انٹی سیلون لیک قائم نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ اللہ نے تمہارے لئے شراب حرام کر دی ہے اور جو ہی کہ یہ حکم اس زبان سے نکلا تمام قوم اور وہ قوم جو شراب کے عشق میں امریکہ سے بڑھ کر تھی مگر اصلاحی علم و دانش میں ان سے کوئی نزبت نہ رکھتی تھی شراب سے باز آگئی اور ایسی باز آئی کہ جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے اس کی خشکی سے طریق جانب تجاوز کرنا ممکن نہیں ہے یعنی خشکی کا مطلب یہ ہے کہ پابندی شراب پر خشکی کے حسار میں بند رہنے کے لیے وہ کسی حاکمانہ قوت کسی احتساب اور کسی نظام تازیری کی مداج نہیں ہے اگر قوت جابرہ موجود نہ ہو تب بھی اس سے باز رہے گی پھر یہ تحریم ایسی تحریم نہیں ہے جس کو کسی طرح تحلیل سے بدلا جا سکتا ہو اگر تمام عالم کے مسلمان بل اتفاق شراب کی تائید میں اوڑ دیں تب بھی یہ حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا ذرا اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ یہ حاکمیت جمہور کے شرق کو سمجھ لیجئے اگر تمام عالم اسلام کے مسلمان بل اتفاق شراب کی تائید میں اوڑ دے دیں تب بھی یہ حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا آپ اس عظم الشان تفاوت کے اسباب پر بور کریں کہ ایک امریکہ نے بھی پابندی آیت کی تھی اور ایک پابندی اسلام نے آیت کی لیکن یہ ایفیکٹیو نہیں رہی مؤثر نہیں رہی اور یہ مؤثر ثابت ہو گئی تو اس طرح چند ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو نہ صرف شراب کے معاملے میں بلکہ قانون اقلاق کے تمام مسائل میں اصول کلیہ کا حکم رکھیں اب یہ ہے اصول کیا اس سے سمجھ میں آیا ہمارے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی معاملات کی تنظیم میں اسلام اور دنیاوی قوانین کے دنیا ایک بنیادی فرق ہے دنیاوی قوانین کا انحصار سراسر انسانی رائے پر ہیں اس لئے وہ نہ صرف اپنے کلیات بلکہ ہر ہر جزیے میں عوام یا قواز کی رائے کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں اور انسانی رائے کا خواہ و عوام کی ہو یا قواز کی حال یہ ہے کہ وہ ہر آن داخلی میلانات رجھانات خارجی اسباب و عوامل اور علم و عقل کے تغیر پذیر احکام سے جو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو متاثر ہوتی رہتی دیکھیں یہ انسان کا قانون اور اللہ کا قانون اب اس میں کیا فرق ہے یہ بنیادی چیز آپ سمجھ لیتی تو انسان کے خیالات کئی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں ان تاثرات سے آرہ و افکار میں تغیر ہوتا ہے اس تغیر سے لازمی طور پر اچھے اور برے صحیح اور غلط جائز اور ناجائز حرام اور حلال کے میعارات بدلتے رہتے ہیں انسان کی سوچ ہے اور اس کے بدلنے کے ساتھ ہی قانون بھی بدل جانا پڑتا ہے قانون کو بھی بدل جانا پڑتا ہے اسی طرح اخلاق و تہذیب کا کوئی پائدار مستقل ناقابل تغیر میار قائم ہی نہیں ہونے پاتا انسان کا تلون انسان کا تلون یعنی وہ ایک حال پہ رہنا نہیں چاہتا قانون پر حکمرانی کرتا ہے اور قانون کا تلون انسانی زندگی پر یعنی یہ انسان اپنا رنگ بدلتا جاتا ہے اور اس کے نتیجے پر قانون بدلتا ہے اور قانون کی حکمرانی سے انسان کی زندگی پر میں جو ہے رنگ بدل جاتے ہیں وہاں تلون پیدا ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نو مشق موٹر چلا رہا ہے اور اس کے نا آزمدہ ہاتھ بے قائدی کے ساتھ اس ٹیریم کو کبھی ادھر کبھی ادھر گھما رہے ہیں اس کی ان بے قائدہ گردشوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موٹر کی حرکت بھی بے قائدہ اور غیر مستقیم ہوگی وہ استقلال کے ساتھ کسی ایک معین راستے پر نہ چل سکے گی اور جب وہ آڑی ترچھی رفتار سے چلے گی تو خود چلانے والے حضرات ہی پر اس کا اثر پڑے گا کبھی وہ سیدھے راستے پر ہوں گے کبھی تیڑے راستے پر کبھی کسی گڑے میں جا گریں گے کبھی کسی دیوار سے ٹکرائیں گے اور کہیں نشب و پراز کے دھچکے کھائیں گے بخلاف اس کے اسلام میں قانون و اخلاق کے کلیات تمام تر اور جزیات بیشتر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوگئے ہیں یہ ہے اصل بات سمجھئے کلیات تمام تر اور جزیات بیشتر من جانب اللہ ہے من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسانی رائے کو ان میں ذرہ برابر دخل نہیں ہے اور جزیات میں یعنی فقہ میں کسی حد تک دقل ہے بھی تو وہ صرف اس قدر ہے کہ زندگی کے تغیر پذیر حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کلی احکام اور جزی نظائر سے حسب موقع نئے جزیات مستمبت کرتے رہیں جن کو لازمان اصول شرع کے مطابق ہونا چاہیے لیکن وہ اس فقہ کو اور ان اصول فقہ کو اصول شرع کے ماتحد ہونا چاہیے اس الہی قانون سازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاق اور تہذیر کا ایک مستقل اور غیر تغیر پذیر میں آر موجود ہے ہمارے اخلاق و مدنی قوانین میں تالون کا نام و نشان تک نہیں ہے یعنی ہم گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتے ہمارے اخلاق مستقل ہیں قیامت تک کے لئے اور ہمارے جو مدنی قوانین ہیں وہ بھی قیامت تک کے لئے ہیں ہمارے ہاں کل کا حرام آج حلال اور کل پھر حرام نہیں ہو سکتا یہاں تو جو حرام کر دیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لئے حرام اور جو حلال کر دیا گیا ہے وہ قیامت تک کے لئے حلال ہے ہم نے اپنی موٹر کار کا سٹیرنگ ایک ماہر کامل کے ہاتھ میں دے دیا ہے اب ہم مطمئن ہیں کہ وہ موٹر کو بالکل سیدھے راستے پر چلائے گا اناڑی نہیں ہے دیکھئے اور وہ کیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ اور یہی بات سورة ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس میں کہی گئی اللہ تعالیٰ قولِ ثابت پر قائم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان لانے والوں کو دیکھئے دنیا میں بھی وہ ڈٹ کر کہتے ہیں تسبیت کے ساتھ بالقولِ ثابت وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اسلام حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے ثبات عطا کرتا ہے ان کو اور جب قبر میں سوال ہوں گے تب بھی وہ کہیں گے پوچھا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبر میں بھی یہی سوال ہوگا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسی لئے میں اکثر یہ نوجوانوں کو بار بار کہتا ہوں روزانہ پڑھا کرو کہ ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اللہ کو حاکم مان کر راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں اسلام کو دین تسلیم کر کے راضی ہوں مطمئن ہوں شادہ ہوں فراؤں اللہ دنیا میں جو صحیح جواب دے گا قبر میں بھی صحیح جواب دے گا یہاں اللہ تعالیٰ اگر ثابت قدمی عطا کرے گا تو وہاں بھی ہم ثابت پدم رہیں گے اور سوالوں کے صحیح جواب دیں گے اور آخرت میں بھی پیامت کے دن بھی اور ظالمین کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے بھٹکا دیتا ہے اب دیکھیں اس میں دوسرا اہم نکتہ بھی ہے دنیاوی طاقتیں انسانی زندگی کے لیے زوابط بنانے اور اقلاق معاشرہ تمدن کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی محتاج رہتی ہیں کہ ہر جزئی معاملے میں پہلے عوام کی اصلاح کے لیے ارادی کریں پھر عمل کی جانب قدم بڑھائیں ان کے قوانین کی ہر دفعہ آپ نے نفاظ کے لیے عام قلعات کی رضا پر منحصر ہوا کرتی ہیں اور جس اصلاح یا تنظیمی قانون کا نفاظ عوام کی رضا کے خلاف کر دیا گیا ہو اسے بعد اس قرابی اے حائے بسیار منصوب کرنا پڑتا ہے یہ نہ صرف امریکہ کا تجربہ ہے بلکہ دنیا کی تمام تجربات اس بات پر شہادت دے رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا بھی قوانین در حقیقت اصلاح اقلاق و معاشرت کے معاملے میں قطعن ناکارہ ہیں وہ جن بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کی رضا پر ان قوانین کا منظور یا نمنظور ہونا اور نافذ یا منصوب ہو جانا منحصر ہے یہ ہے مغربی قوانین کا علمیہ اسلام نے ان اشکال کو ایک دوسرے طریقے سے حل کیا ہے اب اسلام نے کیسے حل کیا ہے آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مشکل کا کوئی حل بجز اس کے نہیں ہے وہ تمدن معاشرت اور اقلاق کے مسائل کو چھیڑنے اور قوانین شریعت کی اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئے دیکھیں یہ ہے وہ بنیادی نقطہ کہ اسلام پہلے ایمانیہ کی بات کرتا ہے شریعت اور قانون کی بات بات میں ہوتی ہے مکی دور میں تیرہ سال تک ایمانیہ کی بات ہوئی اور احکام پھر مدینے میں ریاست کے قیام کے بعد بتدریج نازل ہوتے رہے یہ بات یقیناً انسان کی رضا پر مشتمل ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے مگر جب وہ ایمان لے آیا تو اس کی رضا اور عدم رضا کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو اب خدا کی طرف سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بھی دے اور خدا کی کتاب جو قانون بھی مقرر کرے وہ اس کے لیے واجب الاعتاعت ہے یہ ہے نرا نقطہ سمجھ لیجئے آپ یعنی اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بتائیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں اچھا کیا آپ پردے کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہتے ہیں ہاں تو اب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ وہ اسلام کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو اب وہ یہاں دیکھئے کلمہ پڑھنے کے بعد پیکن چوائس نہیں ممکن نہیں یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسلام میں سے میں یہ لوں گا اور یہ نہیں لوں گا اب میرے اختیار ہے جو چیز پسند ہوگی میں اس پر عمل کروں گا جو پسند نہیں ہے اس پر عمل نہیں کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایسی بات ہے ذرا سمجھاتا ہوں میں ایک اور مثال سے کہ اگر آپ ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور نوکری کرنے سے پہلے وہ کمپنی کہتی ہے کہ صبح آپ کو چھ بجے دفتر آنا ہوگا اور ڈیوٹی آپ کی چھ بجے سے لے کر دو بجے تک ہوگی تو آپ ساری شرائط کو دیکھتے ہیں نا یہ لنچ بریک ہوگا اور یہ شرائط ہیں یہ شرائط ہیں یہ شرائط ہیں یہ شرائط ہیں تو آپ کو اگر وہ منظور ہوتا ہے تو آپ سائن کرتے ہیں ایک بار آپ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ میں چھ بجے نہیں آسکتا یہ نہیں کہہ سکتے آپ میں تو آٹھ بجے اٹھتا ہوں تو نو بجے میں آیا کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح اسلام کا جب کلمہ آپ نے پڑھ لیا پھر اس کے بعد اب یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ میں سوچوں گا غور کروں گا تحقیق کروں گا کہ مجھے شرائط پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے اب میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ اصل ہے دیکھئے مرام عددی بتا رہے ہیں یہ اصل ہے اس ایک اصل کے قائم ہو جانے کے بعد شریعت اسلامی کے تمام قوانی اس پر نافذ ہو جائیں گے اور کسی جزی یا کلی مسئلے میں اس کی رضا مندی یا نارضا مندی کا دخل نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو کام کروڑوں بلکہ اربعہ روپے کے صرف اور بنظیر تبلیو اشاعت اور حکومت کی زبردست کوششوں کے باوجود نہ ہو سکا وہ عالم اسلامی میں اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پکار سے وہ کام ہو گیا یعنی یہ اصل چیز ہے ایمان کہ اللہ کو تسلیم کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنا صادق سمجھنا امین سمجھنا آپ جھوٹے نہیں تھے آپ سچے نبی تھے آپ کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ من جانب اللہ تھا اب تیسری سبق آموز بات یہ ہے کہ انسانی جماعت خاک کتنی ہی علوم و فنون کی روشنی سے بہرور ہو اور قاقلی ترقیات کے آسمان پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے اگر وہ الہی قوانین کی تابع فرمان نہ ہو اور ایمان کی قوت نہ رکھتی ہو تو کبھی ہوائے نفس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی اس پر قاہشات نفسانی کا غلبہ اتنا شدید رہے گا جس چیز پر اس کا نفس مائل ہوگا اس کی مضررتی اگر آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر کے بکھا دی جائے اگر اس کے خلاف سائنس کو بھی گواہ لاکر کھڑا دیا جائے اگر اس کے مقابلے میں عادت و شمار کی بھی شہادت پیش کر دی جائے جو عرباب حکمت کی نگاہ میں ہرگز چھوٹی نہیں ہو سکتی اگر اس کی خرابیاں تجربے مشاہدے سے بھی ثابت کر دی جائیں تب بھی وہ کبھی اپنے نفس کے معشوق کو نہ چھوڑے گی اب یہ ہے اصل بات دیکھئے کہ یہ جو دل ہے یہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے آپ دلائل کا ڈھیر لگا دیجئے آدمی برائی کو نہیں چھوڑے گا آپ دلائل کا ڈھیر لگا دیجئے آدمی زنہ کو شراب کو چوئے کو نہیں چھوڑے گا اس کو لیکن جب دل میں ایمان آ جائے گا چھوڑ سکتا ہے بلکل چھوڑ سکتا ہے تو وہاں کسی وہ سیکیٹریس کی اور سیکالوجس کی ضرورت نہیں ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے اب دیکھئے کہ انسان میں حاصل اقلاقی پیدا کرنا اور اس کے ضمیر کی تشکیل کرنا اور اس میں اتنی طاقت بھر دینا کہ وہ نفس پر غالب آ جائے فلسفہ و سائنس کے بس کی بات ہے اور نہ اقل و قرد کی یہ کام بجز ایمان کے اور کسی چیز کے ذریعے سے انجام نہیں پاسکتا دیکھیں یہ ہے وہ آخری ہیمرنگ جملہ جس کو نوٹ کرنا چاہیے یہ مولانا مودودی کی ان کی زہانت کا ثبوت اور ان کی حکمت کا ایک ثبوت ہے اس کو ہم ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں وہ سکوپ آف اسلام اور سکوپ آف فلسفی اور سائنس یہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان میں حاصل اخلاقی پیدا کرنا اور اس کے ضمیر کی تشکیل کرنا انسانی ضمیر کی تشکیل کرنا اور اس میں اتنی طاقت بھر دینا کہ وہ نفس پر غالب آ جائے یہ فلسفہ و سائنس کے بس کی بات ہے اور نہ اخل و قرد کی یہ کام بجز ایمان کے اور کسی چیز کے ذریعے سے انجام نہیں پا سکتا تو یہ ہے وہ بات جو مولانا مودودی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون اس کی بنیاد عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت اور اس تصور پر ہے کہ انسان خلیفہ ہے اور یہ دنیا ایک دارِ انتہان ہے اس کے بعد احکامات آتے ہیں اس کے بعد نماز اور روزہ اور حج اور زکاة اور پھر معاشرت بیوی بچوں کے ساتھ سلوک مہ باپ کے ساتھ سلوک پڑوسیوں رشدداروں کے ساتھ سلوک اخلاقیات محملات سیاسیات اور قانون یہ ساری چیزیں بات کی ہے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کا دل وہ مسلمان ہو جائے اس کے دل میں ایمان جاگزی ہو جائے اس کے بعد قمانین پر عمل کرنے کے لیے نہ کسی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی سائنٹیفک مشاہدے اور اکتشاف کی ضرورت ہوتی ہے نہ اقل سے اس کو تسلیم کرانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایمان ایسا اثر ہمارے ضمیر پر پیدا کرتا ہے کہ ہمارا ضمیر خود اسلام کی اخلاقیات میں ڈھل جاتا ہے ہمارا ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اسلام کے مزاج کے مطابق ہے اور یہ نہیں ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہاں تک کے اور یہ حلال ہے وہ چیزیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں یہاں تک کے وہ مشتبہات سے بھی پریس کرتا ہے کیونکہ اس کا ضمیر اور اس کی اخلاقی حص اتنی مضبوط ہو جاتی ہے اور جیسا کہ مولانا کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسلام اور اس کا ایمان اتنی طاقت بھر دیتا ہے کہ وہ نفس پر غالب آ جاتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو پران میں کہی گئی ہے کہ وَنَفْسِمُ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاہَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسْتَاہَا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ انشاءاللہ کل پانچ میں مضبون کے ساتھ صبح سارے چھے بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس لقتک کے لئے اجازت دیجئے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اچھا جی یہاں ہمارے دوست عارف جہنگری شاہب کا سوال آیا ہے دویو ناٹھ تینک اسلام اس بینک رفٹ انٹیلیکچول انسٹیٹوشنز تو دیکھئے یعنی سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اداروں کے اعتبار سے اسلام دیوالیا نہیں ہو گیا ہے دیکھئے اسلام تو بہت رچ ہے اسلام کبھی دیوالیا نہیں ہوتا لیکن ہم مسلمانوں کے اندر انعداد ہے اور مسلمانوں کے ادارے مفلس ہو چکی مسلمانوں کے ادارے دیکھئے جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ بات میں نے لکھی بھی ہے اپنی جو کتاب ہے تحریک اسلامی کے تیس بنیادی اصول اس میں میں نے یہ بات لکھی ہے اقامت دین کا مطلب اداروں کا قیام ہے اداروں کی اقامت ہے ہمیں انسٹیٹویشنس یعنی خالص قرآن پر اور خالص حدیث کی روشنی میں ہم ادارے بنائیں یعنی ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالجز ہمارے انسٹیٹویشنس یعنی ہمارا میڈیا اور جتنے معاشی ادارے ہیں ہمارے بینکز ہماری انشورنس کمپنیز ہماری سٹاک ایکسٹین غرص جتنے انسٹیٹویشنس اس وقت دنیا میں ہیں اس کی دنیا قرآن اور حدیث کی محکم نصوص پر ہو یہ ہے اصل اقامت دین اقامت دین صرف سیاسی غلوے کا نام نہیں ہے اور تحریک بھی صرف سیاسی غلوے کا نام نہیں ہے تحریک سے پہلے ایک ایک فکری طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ اسلام ہے اور یہ برحق ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی حقانیت پر ایمان لاکر صالحین کی ایک جماع تیار ہو جائے اور اس کے بعد پھر سیاسی غلوے کی نوبت آتی ہے تو اس فصل کو تیار کیے بغیر یعنی سیاسی غلوہ حاصل نہیں ہو سکتا اور انسٹیٹویشنس کے بغیر سیاسی غلوہ حاصل نہیں ہو سکتا انسٹیٹویشنس کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اور آپ سیاسی جد و جہند کر رہے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتی یعنی تعلیم کے بغیر اور اخلاق کے صدار کے بغیر اور اداروں کے قیام کے بغیر محض سیاسی جد و جہد سے غلوہ اسلام ہوگا تو یہ یہ خواب ہے اور یہ خواب ہے ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں اچھا جی ایک صاحب کا سوال آیا ہے عبد المتین صاحب کا what a dominant why a dominant civilization listen to a civilization inferior civilization economically technically and morally تو یہ تو مولانا مہدودی نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دیکھئے ہمیشہ دنیا کا یہ اصول ہے یہ پہلے مضمون میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ وہاں پر جو قوم غالب ہوتی ہے عبام الناس اس کی پہلی کرتے ہیں اور کل میں نے اس کی مثال لی تھی کہ ہندوستان میں ہندو بھی مسلمانوں کا سا لباس پہنتے تھے یعنی ہیدر آباد دکن کے ہندو رومی توپیا شیروانی اور پجا میں پہنا کرتے تھے اور اس کے بعد جب انگریزوں کا دور آیا تو سب بینٹ شیٹ میں مقتلع ہو گئے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب کی پتلونے چل گئی وہ ہندو تھا مسلمان تھا پارسی تھا تو یہی ہوتا ہے نا علماء بھی خیر یہ ہمارے ہاں برے سغیر ہندو پاک میں نہیں ہوا لیکن فلسطین میں اور مصر میں اور ترکی میں یہ ہوا کہ علماء کرام بھی 3 پی سوٹ میں آگئے اور خواتین بے حجاب ہو گئیں اور دیندار خواتین بھی بے حجاب ہونے لگی وہاں تو جب تحزیب کسی سیاسی غلبہ اور عسکری غلبہ ہوتا ہے تو اس تحزیب بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو جیسے ہم آج ہم اپنا میڈیا دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک غالب تحزیب کا غلبہ ہے اور وہ ایک باطل تحزیب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ